عمر گزری اسی دشت کی سیائی میں لیکن ابھی ایک عجیب سا ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پہلے بیلٹ باکس چوری ہوتے تھے بیلٹ چوری ہوتے تھے الیکشن چورایا جاتا تھا ابھی الیکشن کا عملہ اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ یہ اس کو کیسے اوور کام کیا جائے اور ابھی سترہ جولائی کا میں میرے لیے تو بڑا کنسر نہیں ہے بسم اللہ الرحمنی پرسیب آپ نے جو انٹروڈکشنری مارس میں تو تمام باتیں بتا دی ہیں تو یہ بڑا افسوسناک محرالہ ہوا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے تمام انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کراچی میں جو ہوا وہاں وہ اس سبائی حکومت کی سات معاملت نہ ہونے کے ویاسے تاون نہ ہونے کے ویاسے وہاں ایک انتہائی ناخشہار واقعات پیش آئے اور فیرنگ بھی ہوئی اغواہ بھی کیا گیا سٹاپ بھی اغواہ کیا گیا لیکن برحال الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا پائنٹی فیل دیا ریپورٹیں مگائی جیسے ریپورٹیں مگائی جاتی ہیں تو اس کا کوئی اچھا خاطر خان انتیزہ سامنے نہیں آیا ہمیشہ ہم الیکشن کمیشن سپورٹ کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن یہاں ہمیں بڑا احرانگی ہوئی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہی ایکشن لینا چاہیے تھا جو ڈسکا میں لیا تھا یعنی آئین کے آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے انڈر ٹو ٹوئنٹی کے تحت جیسے ڈسکا میں انہوں نے کیا تو بڑا انتخابات کروا دیئے لیکن اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم تھا اس کا ثابت یہ ہو گیا تھا کہ عوام نے اس سسٹم پر اعتماد نہیں کیا یہ بہت بڑا کنسرن تھا آٹھ پرسن سات پرسن چھ پرسن ووٹ کاسٹ ہوا تو یہ بہت افسوسناک بات ہوئی ہے عوام نے تحت میں حصائی نہیں لیا اب آگیا آپ کا جو انتخاب جو سب سے بڑی اہم انتخابات جو ہو رہے ہیں چند روز میں سترہ سترہ جلوائی کو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چیف علیہ شکمی صاحب نے جو پانچ حلقوں کے بارے میں جو فوج سے مدد طلب کی تو مجھے اس سے بھی تھوڑا سہرانگی ہوئی کہ پانچ حلقوں میں جو ہے فوج بلانے کی کیا ضرورت پیش آنے تھی فوج تو پورے پاکستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تب طلب کی جاتی ہے چند حلقوں کے فوج طلب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سسٹم ختم ہو چکا سسٹم ختم ہو چکا ادھر رکھی گا ادھر رکھی گا یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی